ہائے ایک بات پھر سے میں بجائے جین وائس ٹویلر آپ کا سوافت کرتا ہوں دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تب بھگوان کو شکریہ کریں یا نہ کریں لیکن جب دکھی ہوتا ہے تو بھگوان سے سکایت ضرور کرتا ہے کہ تُو نے کیا دیا یہ ایک فطرت ہے ہماری ہم اکثر اپنے دکھوں کے لئے بھگوان کو دوش دیتے ہیں اور اپنے سکھوں کے لئے اپنی قابلیت کی تاریخ کرتے ہیں کہ میرے اندر گون ہے میرے اندر ایبریٹی ہے اسی لئے آج میں شکریہ ہوں آج میں اچھا کر رہا ہوں اور جو دکھ ہے اس کا گھر بھگوان ہے وہ بجے دکھ دے رہا ہے دوستوں آج میں بات کرنا آیا ہوں اسی ہماری بھاونہ یا ہماری منٹالیٹی یا سوچ کے بارے میں ایک چھوٹے سی کہانی سے آپ کو اس چیز کو سمجھاؤں گا کہ بھگوان کیا کر رہا ہے ہمارے بھی ہمیں لگتا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں کر رہا ہے اتنے دکھ ہمارے جیبن میں آ رہے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہر گھڑی کچھ نہ کچھ گلت ہو رہا ہے یعنی کہ بھگوان پھر بھی سانت پیٹا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے یعنی کہ بھگوان نہیں ہے یہ ہم سوچ لیتے ہیں اس سرپس گھڑی میں تو آج میں ایک کہانی کے جنہی آپ کو بتانے آیا ہوں کہ بھگوان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوستو ایک مندر میں بھگوان کی مورتی لگی تھی مان لیجی ہنوان جی کی مورتی لگی تھی اس مندر کا پوجاری صبح شاہ وہاں پہ آتا تھا سیوہ کرتا تھا مندر کی سبائی کرتا تھا مورتیاں دوتا تھا کپڑے پلٹاتا تھا جو اس کا روٹیم تھا وہ کرتا تھا اور واپس اپنے دھر میں چلا جاتا لیکن اکثر وہ پوجاری جو ہے بھگوان کی مورتی کے آگے اپشکت کہتا بھلا بورا کہتا اپنے دکھ کا جو رونا ہوتا ہے وہ روتا اس کی ایک ہی رامائن تھی کہ بھگوان تیرے مجھے ہیں دنیا میں اتنے دکھ ہیں اتنے درد ہیں اتنے پریشانیاں ہیں تو بس یہاں کھڑا رہے ہاتھ اوپر کر کے اس مدرا میں ایسا کھڑا رہے ہیں کھڑنا کچھ ہے نہیں جو مر رہا ہے وہ مر رہا ہے جو جی رہا ہے وہ جی رہا ہے جو ہس رہا ہے وہ ہس رہا ہے جو رو رہا ہے وہ رو رہا ہے تجہے کچھ کرنا تو ہے نہیں ایک ہے بینا کچھ کیے بھی تو جو ہے لوگوں کی بھاوائیروٹا ہے مجھےروٹا ہے سممان آدھر ستکار عجد لوٹ رہا ہے عجد لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملتا کافی دن تک یہ رامینٹ چلتی رہی چلتی رہی بھگوان سنتے رہے آخر بھگوان کے سنگر خوابان ٹوٹا ایک دل بھگوان پرکٹ ہوئے اور اس پجاری سے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے یہ اس دن سے کھڑے رہنا آسان ہے تجھے لگتا ہے کہ میں چک بیٹھا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں سب لوگ پریشان ہیں دکھی ہیں سکھی ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے آپ ہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں بس یہاں ایسے کھڑا ہوں کہ ہاں اور کیا یہی ہو رہا ہے تو یہ کام کر رہا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے تم میری جگہ آجا بھگوان بن جا میں تر جگہ آکے پجاری بن جاتا ہوں بلہا میں چاہتا ہی تم بھگوان پجاری بن جاتے ہیں اور پجاری بھگوان بن کے باں پہ مورتی بن کے باں کھڑا ہوا جاتا ہے پجاری یعنی بھگوان اپنا کام ختم کر کے غرج چلا جاتا ہے بھگوان جاتے جاتے ہیں اس کو بل گئے تھے پجاری جب مورتی بنا رہے کہ تم بھی میری طرح ایسے کھڑے رہنا کچھ کرنا بات کچھ بولنا بات تو یہ دیا ہے اثر ہے ایسا ہے کھڑے رہنا تو ایسے کھڑے رہنا کچھ بولنا بات پرس میں سے پانسو کنونٹ نکالتے ہیں اور چڑھاتے ہیں تالی میں اور بہتے بھگوان میری تین فٹرییاں آپ کی آشرباد سے میری تین کارتھانیاں آپ کی آشرباد سے کھولے اور اچھے کار سے چل رہے ہیں چوتھی فٹری لگانے جا رہا ہوں چوتھا کارتھانا لگانے جا رہا ہوں اپنا آشرباد بنائے رکھنا ماتا ٹکتا ہے کھڑے ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جلد بازی میں اپنا پرس وہاں پر بھول جاتا ہے اب جو مورتی ہے یعنی جو پجاری ہے اس کا بہت من کرتا ہے کہ بولے سیٹ تیرا پرس یہاں پر رہ گیا ہے لیکن بگوان نے کہا تھا کہ بولنا مات تو وہ چکچا پھڑے رہتا ہے میری کیا ہے سیٹ جانے اس کی قسمت تھوڑے دن بعد وہاں پر ایک گری بار پر جاتا ہے آخر روتا ہے کہ بگوان گری ہو کرنے بیوی اور پانچ بچے ہیں ہم سانت لوگ آنے والے ہیں اور کمانے والا اکیلا ہو پیسہ پورا نہیں پڑتا ہے بگوان کچھ مدد کر کچھ مدد کر کچھ مدد کر اچانک اس گری بار پر بڑھتی ہے اس پرس کے اوپر جو نوٹ سے بڑھا ہوگا تھا آلے بگوان تو نے سن لی میری اتنی جلدی سن لی میری تیری گھردیر کس نے کہا تیری گھردیر ہے تو بہت جلدی سنتا ہے بہت جلدی کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اٹھاتا ہے پرس اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سے اس بجالی کا اس مورتی کا من کرتا ہے کہ وہ روکے اس کو چور 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 بول کے لیکن بہت بنا کیا ہے کہ بولنا مت وہ نہیں بولتا ہے تھوڑ دے وہاں بہت ایک مچوارہ آتا ہے مچوارہ آتا ہے اور دوگ لگتا ہے بہت سمندر میں جانا مچلیاں بکھرنے کے لیے تو پلیز اپنا آشرباد رکھنا کہ بہت ساری مچلیاں ملیں تاکہ میں اچھا دعبار پیچھے پیچھے وہ سیٹ آتا ہے کار سے جس کا پرس وہاں لے گیا تھا تو اسے پتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور آیا ہوگا اور وہ اتنا بڑا پرس نوٹس بھرابا کون چھوڑتا ہے ساتھ پولیس لے کر آیا وہاں آگے مچوارہ کھڑا ہوتا ہے تو سیٹ بولتا ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جس میں میرا پرس لیا ہوگا کیونکہ میرے بعد یہی آیا ہے تو اس کو پکڑ لوں پولیس اسے ارلٹ کر کے وہاں سے لے جانے والی ہوتی ہے کہ تب اس پجاری کا اس مورتی کا سبر کا بانٹ ٹوڑ جاتا ہے وہاں ٹھہرو سب چھوڑ جاتا ہے یہ آن سے آواز آئی وہاں کون 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 وہاں ٹھہرو میں بھگوان چور یہ نہیں ہے چور وہ گریب آدمی ہے پرس وہ لے گیا ہے جاؤ اسے پکڑ اب بھگوان نے کہا ہے تو کلت بکان ہی ہوگا اس بچوارے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جاکیس گریب آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں سام کو اصلی بھگوان انمان جی لوڑ کے آتے ہیں وہ دہ بجاری سے بولا مزہ آیا بھگوان کھان کے بولا بہت مزہ آیا اور میں صحیح مانے میں بھگوان بنا ہوں تو تو خالی پتر کی مورتی بنے کھڑا تھا میں نے بہت اچھے اچھے کام کی ہے بولا کیا کر دیا تیر کو منع کیا تھا کچھ نہیں کرنا ہے بس ایسے کھڑے رہنا اپنی رسپونسیبیلیٹی اپنی جمہداری اپنا دائت ہو اپنا فرض نبایا اپنا کرتا بھی نبایا ہے بولا کیا کر دیا تُو سب بتاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا ایسے کیا ایک چھوڑ کو پکڑایا ایک سچے نسان کو چھڑوایا سیڑ کو اس کا جو خیخ ہویا پیسہ تھا واپس دلوایا اتنا اچھے کام کیے بہتا بھگوان اپنا صرف پکڑتے ہیں کہ بے وکوف تجھے لگتا ہے کہ اگر میں کچھ نہیں بول رہا ہوں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں لیکن میری کانی اتنی بڑی ہوتی ہے تاکہ سب کا بھلا ہو بولا اس میں کیا بھلا ہے کسی غلط کو پکڑانا صحیح کو جیل بجوانا کسی کا پیسہ جو ہے چوری کروانا اس میں کیا بھلا ہے تو بھگوان بہتا ہے سن سیڑ اتنا امیر ہے اتنا امیر ہے کہ اس کے کچھ روپیوں سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں تھا اور ان ڈیریکٹی اس کا کچھ پنیا اس کو ملنے والا تھا وہ تو نہ رکھ لیا پہلا نقصان دوسرا نقصان وہ گریب آدمی جو پہلے سے دکھی ہے پہلے سے گریب ہے گر میں اس کے علاوہ چھے میمبر اور ہیں پتنی پانچ پچے کھانے والے کمانے کا پیسہ بہت کم پڑھ رہا تھا تو نے اسے کچھ مہینوں کے لیے جیل بجوا دیا اس کا گھرواد اب پھوکے رہے گا پھوکے مرے گا دوسرا نقصان تیسرا نقصان وہ مچھوارا جو آج سمندر میں مچھلیا پکڑنے جانے والا ہے اور سمندر میں آج جوار آنے والا ہے بارڈ آنے والی ہے وہ مچھوارا ڈوب کے مرے گا اسے بچانے کے لیے میں نے اسے جیل بھیجا کچھ مہین میں وہ وہاں رہے گا تو کم سے کم اس ماہول سے بچ جائے گا اس موت سے بچ جائے گا گریب کو پیسہ بل جائے گا اس کی جیل کا بھلا ہو جائے گا سیٹ کو پھننے بل جائے گا اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا اور مچھوارا ڈوبنے سے بچ جائے گا اس کی جندگی بچ جائے گی تو نے ایک بار جوان کھول کر تین لوگوں کا نقصان کر دیا تو اگر دوستوں آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان چپ ہے اور کچھ نہیں بول رہا ہے تو سمجھ آنا کہ اس کی بہت بڑی پلاننگ کام کر رہی ہے کچھ اس نے ایسا سیٹ کر رہا لائنگ آپ کے لئے جو وقت آنے پر آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی سمجھ نہیں آئے گا تو دوستوں اگر آپ کی جیون میں سکھ آ رہا ہے یا آپ کی جیون میں دکھ آ رہا ہے خوشیں آ رہی ہیں یا پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب کچھ بھگوان کی پلاننگ ہے آپ کیے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے اپنے جیون کو سانتے سے جیتے رہو خوشی خوشی جیتے رہو سب سے پیار سے بولتے رہو سب سے مٹھا بولتے رہو سب سے اچھا بولتے رہو سب کو دوست امانو باقی جو اس نے پلانٹ کر رکھا ہے وہی ہونا ہے آپ کی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے ہمارا کام صرف پریاس کرنا ہے ہو سکتا ہے بھگوان نے قسمت میں لکھا ہو کہ پریاس کرنے سے ہی ملے گا کسی نے کہا تھا کہ اگر قسمت میں لکھا ہونے سے ہی سب کچھ ملتا ہے تو پریاس کیوں کرنا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے قسمت میں لکھا ہو کہ پریاس کرنے سے ہی ملے گا تو پریاس کرنا ہمارا کام ہے دینا نہ دینا اس کا کام ہے اچھا برا کم جادہ دینا اس کا کام ہے تو دوستو آج سے گانٹ باندھ لوں کہ آپ کے پریاس میں کوئی کبھی نہیں آئے گی آپ اس بھگوان کو کبھی دوش نہیں دوگے جو اس نے پلاننگ کر رہی ہے وہ پلاننگ بہت سولیڈ پلاننگ ہے بہت اچھی پلاننگ ہے اس کی افرنگ کام ہوگا تو سب کچھ اچھا ہوگا اگر کچھ آپ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر کچھ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے تو سمجھانا وہ کچھ الگ چاہ رہا ہے اور وہ آپ کے چاہنے سے جیادہ اچھا ہوگا تو دوستو اس طرح سے کہانیاں لاتا رہوں گا آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا آپ کو پریل کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں میری کہانیاں میری ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہوں گے تو دوستوں ریکویسٹ ہیں ہم سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ میرے اس چینل کو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے سارے اچھے اچھے ویڈیوز آپ کی میرا ایڈی پر آپ کو ریگوری ملتے رہے ہیں پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کیجئے گا کمنٹ بوکس کے اندر آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا اور دوستوں آپ کے من میں کچھ ایسے وشے ہوں گے کچھ ایسے ٹاپکس ہوں گے جن پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو دوستوں آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے اچھے رکھتے ہیں تو میں اپنے آنے والے ویڈیوز کے اندر آپ کو اسی وشے پر انہی مندوں پر ویڈیو بنا کے آپ کو موٹیویٹ کروں گا آپ کو پریلیت کروں گا آپ کو اس طرح کی گہانیاں بنا کے سناوں گا دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی رائے جرور دیں گے تاکہ میں اپنے اس چینل کو اور اچھا بنا سکوں آپ کو اور جارہ موٹیویٹ کر سکوں اسی کے ساتھ آپ کا دوست ویڈیوز چین آپ سے بدا لیتا ہے بہت جلدی نئی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے خوشیاں آپ کے دیون میں بڑی رہیں آپ کا جیون منگل رہے آپ کے جیون میں کوئی تناب نہ رہے ہر طرح کی خوشی آپ کے جیون میں آئے اور سب کی نگھائیں آپ کے اوپر ہو آپ اتنے سکھی بن جائیں اتنے خوش رہیں اتنا لکھی بن جائیں کہ سب لوگ آپ سے پیار کریں اتنا میٹھا بولیں کہ سب لوگ آپ سے پیار کریں اور آپ کے چارہ طرح خوشیوں کا ماہول بنا رہے اسی کے ساتھ آپ کا جیوان منگل میں ہو پھر سی دھنیا بات